لے چلو مجھ کو آقا کے گھر لے چلو لے چلو مجھ کو آقا کے گھر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت سرکار کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد تاہا کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود حضرت نہ تھی رسول مقبول ربیو نور شریف کا یہ نورانی مہینہ آمد سرکار کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے حضرت کہ ذات مصطفی آمد عاملہ کے آگل میں ذرا بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ عاملہ کے آگل میں کی ذات مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود عاملہ کے آگل میں سبن کی جبی سائی عاملہ کے آگل میں کیا بات ہے سبحان اللہ اے حلیمہ بہت تیرے تھوکروں میں جلنا تھے اے حلیمہ بہت تیرے اے حلیمہ بہت تیرے اے حلیمہ بہت تیرے اے حلیمہ بہت تیرے کیوں کہ تُو نے ایسی شے پائی عاملہ کے آگل میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تُو نے ایسی شے پائی عاملہ کے آگل میں سبل کی جبی سائی عاملہ کے آگل میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ مطلع ملاحظہ فرمائے ازراد دعاوں کے ساتھ کہ بزملا تو وہ زامے آج شور پر پا ہے آج شور پر پا ہے آج شور پر پا ہے بزملا تو وہ زامے بزملا تو وہ زامے آج شور پر پا ہے کہ بج گئی ہے شہنائی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو بج گئی ہے شہنائی آمینہ کے آگل میں سبل کی جبی سائی آمینہ کے آگل میں اور وہ مکت المکرمہ وہ حرم محترم جہاں میرے آقا کی بلادت با سعادت ہو رہی ہے شائر اہل سنت ترجمانی کر رہے ہیں کہ صبح بھی منوور ہے اور شام بھی منوور ہے ہر شام بھی منوور ہے ہر شام بھی منوور ہے ہر شام بھی منوور ہے کیوں؟ کہ آج ایسی زہ تائی آمینہ کے آگل میں آج ایسی زہ تائی آمینہ کے آگل میں تُو نے ایسی شئے پائی آمینہ کے آگل میں آخری شیر سماعت فلمانے حضرات آمینہ کے آگل میں کہ جبرائیل بھی اسلام آج محوے حیرت ہے آہا کیا بات ہے جبرائیل بھی اسلام آج محوے حیرت ہے جبرائیل بھی اسلام آج محوے حیرت ہے ارے گمہ گمہ ساری دان آئی آمینہ کے آگل میں گمہ ساری دان آئی آمینہ کے آگل میں ارزاد مصطفی آئی آمینہ کے آگل میں اور سب نے کی جب ہی سائی آمینہ کے آگل میں پورا مجمع بارگاہ رسول و آلِ رسول میں ضرود و سلام کا نظرانہ باندازِ والحانہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم صلی علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم ممبر شریف پر تقت اسمعاو علماء اہل سنت جن کے نورانی چہروں کی آپ زیارت کر رہے ہیں یقین جانو مسلمانو جہاں آپ کی دوہری عبادت ہو رہی ہیں وہی فقیرِ برکاتی علماء اہلِ سنت کی موجودگی میں چند جملے ان کی قیادت و سربراہی میں عرض کرنے کی چورت و جسارت کرنے جا رہا ہے آؤ منظر ملاحظہ کیا جائے قرآنِ مقدس کا اعلان ہو رہا ہے پروردگارِ عالم کا فرمانِ عالی شان جاری ہو رہا ہے قرآنِ مقدس کی آیتِ قریبہ ہے رب العالمین نے اعلان فرما دیا قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ترجمہ سن لیں اور یقیناً آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ زندگی جب تک وفا کرے گی آپ سنتے رہیں گے اور سر دھنتے رہیں گے قرآن میں ساج دے رہا ہے قرآن نورانی تحفہ آتا کر رہا ہے قرآن اعلان کرتا جا رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک نور اور روشن کے تحفہ حضیتانِ گرامی وقعہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بس فرق یہ ہے کہ زبان میری چل رہی ہے فرمان مالک و مولا کا ہے اعلان رب العالمین کا ہے فرمانِ رب العالمین جاری ہو گیا رب تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے بندوں آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک نور اور روشن کے تحفہ حضراتِ بہترم قرآنِ مقدس کے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے دو چیز کا ذکر فرمایا ہے ایک طرف ذکر فرمایا ہے نورِ مُبِين اور ایک طرف قرآنِ مُبِين تو آپ ذرا اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نور کا ذکر فرمایا ہے وہیں نور کے ذکر کے بعد کتابِ مُبِين کا ذکر فرما دیا ہے ہم اور آپ سوچنے لگیں گے ہمارے زبان میری چل رہی ہے فرمان مالک و مولا کا ہے اعلان رب العالمین کا ہے فرمان رب العالمین جاری ہو گیا رب تعالیٰ نے فرما دیا اے میرے بندوں آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک نور اور ایک روشن کے تحفہ حضراتِ بہترم قرآنِ مقدس کے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے دو چیز کا ذکر فرمایا ہے ایک طرف ذکر فرمایا ہے نورِ مُبِين اور ایک طرف قرآنِ مُبِين تو آپ ذرا اندازہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نور کا ذکر فرمایا ہے وہیں نور کے ذکر کے بعد کتابِ مُبِين کا ذکر فرما دیا ہے ہم اور آپ سوچنے لگیں گے ہمارے ذہن پر ہمارے ذہنوں کے حاشیے پر ایک سوال بڑی تیزی سے آنے لگے گا یہ پروردگارِ عالم تجھے اپنے محبوب کو بتانا مقصود تھا اے دنیا والوں میرا محبوب جا رہا ہے میرا محبوب جا رہا ہے میں تمہارے مابین اپنا محبوب بھیج رہا ہوں تو مالی کو مولا اگر فرما دیتا قد جاکم من اللہِ نور آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بات مکمل ہو جاتی ہے مگر بروردگار نے کہا اے میرے بندوں میں نے جہاں نورِ مبین بھیجا ہے اسی نور کے ساتھ کتابِ مبین بھیجا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت حطیبِ ہندوستان وآلہ صاحب کی بلا برکاتی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانِ گرامی آپ ذرا اندازہ کریں مولا نے کہ نورِ مبین کے ساتھ کتابِ مبین کا ذکر فرمایا ہے اب میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ علماءِ ملتِ اسلامیہ کی نورانی جماعت ہو یا شورہِ اہلِ سنت کی جماعت ہو یا خطبہِ قوم و ملت کی جماعت ہو یا عوامِ اہلِ سنت ہو یا خواسِ اہلِ سنت ہو آج ہم اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں ذکرِ رسول کی پاکیزہ برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں حضراتِ محترم ہم اس میں فل میں بیٹھے ہیں جس کے لئے اعلان ہوتا ہے اندہ ذکری صالحین تنزل الرحمہ جہاں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ارے اے مسلمانوں بجہاں کے خوشعقیدہ مسلمانوں یہاں صالحین اور مرسلین کے ذکر سے بڑھکا ہے امام الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے رسولِ دو جہاں کا ذکر ہو رہا ہے سید المرسلین کا ذکر ہو رہا ہے سید السالحین کا ذکر ہو رہا ہے سید القاملین کا ذکر ہو رہا ہے آلہ حضرت تظیم البرکات مجدیدِ ملاج قادعِ شرک و پیداج امام احمد رضا فاظلِ پرائلی رضی اللہ تعالی ہنہو وردہو انہاں جب ترجمانی کرنے پر آتے ہیں جب پرائلی کے سرکار کہنے لگتے ہیں کس سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی کس سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی دونوں آلم کا دول ہمارا نبی اللہ رحمت اللہ العالمین پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی کی آمد آمد کا اعلان قرآن کر رہا ہے قرآن ذکر فرماتا جا رہا ہے اور آج سے نہیں چودہ سو سال سے لے کے اب تک قرآن بول رہا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین آگیا تمہارے پاس اللہ کے طرف سے ایک نور اور روشن کتاب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لائٹ آپ کو مل رہی ہے اجالہ آپ کو یہاں مل رہا ہے اب آپ ذرا سوچیں یہ نور کا معنی ہی روشنی ہے نور کا معنی ہی اجالہ ہے نور کا معنی ہی لائٹ ہے تو گویا پروردگار کہہ رہا ہے اے دنیا والو ہم نے تمہیں روشنی دے دیا ہے نور مبین کے شکل میں ہم نے تمہیں لائٹ دے دیا ہے ہم نے تمہیں اجالہ دے دیا ہے اللہ نے اعتا فرما دیا پروردگار نے اعتا فرما دیا ہم میں کہنے یہ جا رہا ہوں علماء اہل سنت تشریف فرما ہے حضرات محترم یہی لائٹ ابھی جو ہے کٹ جائے یا کسی طرح سے بجھ جائیں تو ہر طرح پندھیر اچھا جائے گا آپ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھیں گے مگر نگاہ کی روشنی کام نہیں کرے گی کیوں اس لئے کی تاریکی ہے اور جب تک اجالہ ہے تو آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہو اور یہاں پیچھے بھی دیکھ رہے ہو ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہو دائیں بھی دیکھ رہے ہو پائیں بھی دیکھ رہے ہو اوپر بھی دیکھ رہے ہو نیچے بھی دیکھ رہے ہو دیکھتے جا رہے ہو لیکن جیسے ہی ادھرہ ہو جائے اگر تاریکی آ جائے اگر ظلمت آ جائے تو حال کیا ہوگا آپ پریشانی کے عالم میں ہی در ادھر دیکھیں گے آپ الڈھنوں کے شکار ہونے لگیں گے یہ صاحب بڑا آدھیرہ لگ رہا ہے بلا تمثیل ایک پات اور عرض کرنے جا رہا ہوں یہی بیٹھے بیٹھے حضرت علی احمد صاحب قبلہ یہی بیٹھے بیٹھے آپ کہیں اپنے کسی طالب علم سے اسی تاریخی میں کہ ذرا علماری سے میری کتاب اٹھا کے لے آؤ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تو طالب علم اگر ہوشیار ہوگا تو کہے گا حضور ادھرہ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کتاب کیسے لائیں لیکن اگر ان کا جلال کچھ پڑھ جائے کہ نہیں لے کے آؤ اب اندر گیا موٹی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے موٹی کافیاں بھی رکھی ہوئی ہے ادھرے کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہا ہے ہم کتاب لے جا رہے ہیں یا کافی لے جا رہے ہیں لے کے آ گیا اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیا اب یہ کھول رہے ہیں تاریکی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں کافی لگی ہے یا کوئی کتاب لگی ہوئی ہے یا کوئی رجسٹر لگا ہوا ہے پریشانی میں یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ادھر بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اب کیا کیا جائے پہلا دمسیلِ مسلمانوں جب اللہ نے نورِ مبین کا ذکر فرمایا تو کتابِ مبین کا ذکر اس لئے فرما دیا یہ اے میرے بندوں میں نورِ مبین بھیج رہا ہوں اسی نورِ مبین کے وجالے میں ارے کتابِ مبین تلاوت کر لو تمہاری دنیا بھی سمر جائے تمہاری آخر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد علماءِ حلی سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سبحان اللہ بہت کو مجرد سبحان اللہ سبحان اللہ اجالہ آ گیا روشنی آ گئی لائٹ ہو گئی اب ہر طرف دکھائی دے رہا ہے اجالہ آ گیا ارے نورِ مصطفیٰ کا اجالہ تمام اجالوں کا سردارِ آسم ہے ایسا اجالہ کہ جس اجالے کے صدقے میں سب کو اجالہ مل گیا ہے اے مسلمانوں آج ضرورت ہے کہ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب نبی دو جہاں نے جو تعلیم ورحمت ورمائی ہے نبی نے جو سکھا دیا ہے پیغمبر نے جو بتا دیا ہے اب ہمارا قدم اسی کی طرف بڑھے ہمارا مزاج بھی اسی طرف جائے ہمارا حساب و کتاب بھی اسی طرف جائے جب سب کچھ اس طرف ہو جائے گا تو خدا کی قسم دنیا کی تمام طاغوتی طاقت ہے ایک طرف رسول اللہ کا دیوانہ ہے بے شک بے شک حق ہے جرد حق ہے سبحان اللہ اب آئیے ذرا آگے دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالی نے نور مبین بھیج دیا ذکر فرما دیا قَدْ جَأَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِینُ آ گیا نور آ گیا تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام سے نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ صاحب چلو ٹھیک ہے آ گیا تو جب تک آیا نہیں وہ کہاں تھا آیا نہیں تھا تب کہاں تھا تو جانتے اس کا جواب علماء اہل سنت سے آپ کو ملے گا کہ رب کے قرب خاص میں سبحان اللہ پروردگارِ عالم جب چاہتا نورِ مصطفیٰ کو اپنے سے قریب فرماتا اب جب چاہتا اپنے سے ذرا الگ فرماتا یہ معاملہ چلتا رہا آخر کار میرے مولا میرے مولا جل جلالہ و عبا نوالو نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں تو میرے مولا نے محبوبِ باکمال صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ پاک کے حصے فرمائے اور اس نور کے تحصے سے اللہ نے شجر و حجر بنائے بہر و بر بنائے خوشکتر بنائے اور یہی پہ بات بس نہیں آسمان و زمین بنایا چاند و سورت بنایا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا اللہ نے سب بنا دیا اور اسی نور سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو بنا دیا اور بنانے کے بعد یک کے بعد دیگرے نسلن بادا نسلین اور قرنن بادا قرنین اللہ تعالی جب چاہتا انبیاء و مرسلین کو اس خاکدان عالم میں بندوں کی ہدایت کے لئے بھیجتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لاکھوں لاکھ انبیاء اکرام اس خاکدان عالم میں آ رہے ہیں پرورتگار عالم نے کہا میں پہچانا جاؤں حضرت بہترم رب دبارک و تعالی اللہ مجدو چلتا جا رہا ہے وہ نور دیکھا جا رہا ہے حضرت آدم سے مندقل ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آ گیا حضرت شیس علیہ السلام سے مندقل ہو رہا ہے آر انبیاء و مرسلین کو ہوتا ہوا کبھی حضرت یہیہ کو نماز رہا ہے تو کبھی حضرت زکریہ کو نماز رہا ہے کبھی حضرت عیوب کو سرفراز کر رہا ہے تو کبھی حضرت علیاز کو نماز رہا ہے کبھی حضرتِ عیدریس کو باکمال کر رہا ہے تو کبھی حضرتِ نوح کو سربلندی اتا کر رہا ہے عزیزانِ کرامی وقع مصطفیٰ کا نور چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے حضرتِ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو نوازا حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو نوازا ہوتا ہوا وہ نور آگے بڑھتا رہا پاک رحموں میں بڑھتا رہا پاک سلبوں میں بڑھتا رہا پاک کرنوں میں بڑھتا رہا بڑھتا رہا آخر کار ونور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اس کے بعد وہاں سے جب منتقل ہوا تو حضرتِ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اے پجہہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں ذرا کمالِ نورِ مصطفیٰ اور اجازے نورِ مصطفیٰ دیکھو جس کے پاس پہنچا اسے ایسی سر بلندی عطا فرمائی ہے کہ زمانہ تیکھتا رہ گیا حضرتِ آدم علیہ السلام ہے جب آپ کو جنت سے زمین پر اُترنے کا حکم دے دیا گیا صاحبِ تفسیرِ نعیمی حضرتِ علامہ مفتی احمدیار خان علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ تقریباً چار سو سال تک حضرتِ آدم علیہ السلام سری لنگا میں حضرتِ ہوا چتہ کی زمین پر رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں ارضیاں ڈال رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں مالک و مولا مالک و مولا تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو ہمیں درگزر فرما دے یہ لوگوں تقریباً چار سو سال تک روتے رہے مگر اجازِ نورِ مصطفیٰ دیکھو کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق دیل آ رہا ہے اور قبولیت کا پروانہ بھی عطا کر رہا ہے سبحان اللہ بہت کوئی بہت کوئی بہت کوئی ہے بلکہ مصطفیٰ کا نور جب آگے وڑھا حضرتِ سیدنا سرکار آدم علیہ السلام کو جب نوازا تو حضرتِ آدم نے کبھی حضرتِ شیس سے کہا تھا بیٹا بیٹا محمد کی بارگاہ میں درود بھیجا کرو محمد کی ذات پہ درود پڑھا کرو تو حضرتِ شیس علیہ السلام نے عرض کیا تھا بابا جان یہ محمد کون ہے جن پر درود پڑھنے کے لئے آپ فرما رہے ہیں جن کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لئے آپ کہہ رہے ہیں تو حضرتِ آدم نے فرمایا تھا بیٹا سنو یہ وہ ذاتِ بابرکات ہے کہ جب میں نے جنت کے محلات کو دیکھے تو جنت کے محلات پر محمد کا نام واہ تا یہی بے بات بس نہیں حضرت آدم کہتے ہیں بیٹا میں نے جنت کے درختوں پہ دیکھا تو محمد کا نام لکھا تھا درخت کے پتوں کو بے نے دیکھا تو پتوں پہ محمد کا نام لکھا تھا بیٹا یہی نہیں ارے جب میں نے دیکھا تو حور و خلمہ کی چھبینوں پہ محمد کا نام لکھا تھا دیوانہ مچل گیا اور علیل اعلان کہنے لگا کہ آنکھوں کا تارا نام محمد ارے دل کا اجالہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے رضا پہ قربان جاؤں وابا جدی نہ لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مبین چل رہا ہے نور مصطفیٰ چل رہا ہے محبوب باکمال کا نور چل رہا ہے اور چلا کر رہا ہے رب العالمین حضرت سیدینہ سرکار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا اتنا سرفراد فرمایا اتنا نوازا اتنا نوازا یہ دوفان نوح جسے آپ کہہ رہے ہو اور کہتے ہو اس میں جب آپ کی کشتی چھ مہینہ مسلسل پانی پر تیرتی رہی ذرا اجازے نور مصطفیٰ دیکھو کہ مصطفیٰ کے نور کا کمال عظیم یہ ہے یہ آپ کی کشتی دوزمندر سے نکال کے جودی پہاڑ پر لگا دیا ہے آگے پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت عدریس کو باللہ کی بارگاہ میں پلند مرتبہ تک کروا دیا نور مصطفیٰ کا اجازے عظیم ذرا ملاحظہ کرو حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے پاس جب پہنچا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے خلد کا تاجے ذریعتہ کروا رہا ہے ارے یہی پہ بات بس نہیں ہوتی بلکہ فادیہ میں نامے حضرت عسیم علیہ السلام پیشانی کے بلزمین پر لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ اور پاؤں پات دیا گیا ہے حلقوں میں نات پر والید ماجد نے چھوڑی رکھ دیا ہے مگر اجازے نور مصطفیٰ دیکھو یہ وہاں انہیں زبے ہونے سے بچا رہا ہے زبے ہونے سے بچا رہا ہے نور آگے بڑھتا رہا جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اتنا سر فراد فرمایا یہ جہاں کوہ تور کی بلندی عطا ہو رہی ہے وہی اللہ کی بارگاہ سے شرف تکلم سے نوازا جا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جہاں مسیح کہا جا رہا ہے وہی آپ کو حضرت عیسیٰ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس نور مبین کے صدقے میں نوازا ہے کہ روح اللہ العظم بنا دیا گیا ہے اب وہ مصطفیٰ کا نور منتقل ہو رہا ہے منتقل ہو رہا ہے کہاں چلا آگے بڑھتا ہوا وہ نور آگے آیا تو خاندان بنو حاشم یعنی خاندان قریش میں آکے پہنچ گیا اور جب خاندان قریش میں پہنچا تو حضرت حاشم کو نماز رہا ہے حضرت قوسیٰ کو نماز رہا ہے حضرت مرہ کو نماز رہا ہے حضرت قعب کو نماز رہا ہے حضرت لوئی کو نماز رہا ہے حضرت فہر کو نماز رہا ہے حضرت غالب کو نماز رہا ہے نماز تا ہوا عبد المطلب کو نمازا اور عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی بے جلوہ پارا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ جشن آمد رسول پیدائش رسول ملادت رسول نعرے تکبیر نعرے رسالہ سندہ وقت سیدانِ گرامی حضرتِ عبداللہ کے حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نورِ مبین پہنچا ہے اللہ اکبر اتنا نوازہ حضرتِ عبداللہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مکہ کی عورتیں پیغامِ نکاح پیش کر رہی ہیں قربان جائیے حضرتِ عبداللہ کے حسن و جمال کی رانائی کا یہ عالم ہے حضرتِ عبداللہ آگے بڑھ رہے ہیں اگر آپ مکان اور گھر سے باہر نکل کے راستہ تیہ کر رہے ہیں اور جو ہے دھوب دیل ہو جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ بادل کا ٹکڑا سر پہ آ جا رہا ہے اور سایا کیے ہوئے ہیں حضرتِ عبداللہ مسرد و شادمانی کے ساتھ نکلتے جا رہے ہیں جنگل و پیابان کی سنسان وادیوں سے حضرتِ عبداللہ اگر گزرتے جا رہے ہیں تو وہ ہے وہ جانوے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کرتے ہیں ان پر ان کی نکاح پڑ رہی ہے تو حضرتِ عبداللہ کو چیرنا تو بڑی بات ہے ان کے پائے ناز کو بوسا دیکھا ہے سلامِ محبت پیش کر کے واپس چلے جا رہے ہیں اے مسلمانوں یہ ہے نورِ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے نورِ مصطفیٰ کا اجاز حضرتِ عبداللہ کو جب نواز لیا اور آپ کا نکاح حضرتِ آمِنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو نکاح ہونے کے بعد وہ نور منتقل ہو کر حضرتِ آمِنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی کمِ ناز میں جلوہ بار ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ بار ہو گیا حضرتِ آمِنہ حضرتِ آمِنہ ایک ایسی عظیم خاتون ہے جو میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کی امی جان ہے سبحان اللہ ایسی خاتون ہے اللہ اکبر امام الانبیاء سید الانبیاء سلطان الانبیاء ممتاز الانبیاء سلاللہ سلاللہ کی والدہ ماجدہ حضرتِ آمِنہ اب بیان فرماتی ہیں کہ ایک ماہ مکمل ہو گئے مگر کسی دکت کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا دوسرا مہینہ بھی مکمل ہو رہا ہے مگر کسی تکلیف کا ذرہ برابر احساس مکمل مہینہ مکمل ہو رہا ہے کسی تکلیف کہ حساس نہیں ہوا اور سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر ہر مہینے اول العزم پیغمبر اول العزم رسولان اعزام حضرت آمینہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں اور آگے مزدع جعفدہ سناتے جا رہے ہیں آمینہ مبارک ہو سلطان الانبیاء کی ماں بننے والی ہو آمینہ مبارک ہو شاہ خاور آپ کی گوت میں آنی رہی ذرا اجازے نور مصطفیٰ دیکھو یہ مصطفیٰ کے نور کا کمال عظیم یہ ہے یہ آپ کی کشتی دوسمندر سے نکال کے جودی پہاڑ پر لگا دیا ہے آگے پڑھئے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت عدریس کو بلند مرتبہ تک کروا دیا نور مصطفیٰ کا اجازے عظیم ذرا ملاحظہ کرو حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے پاس جب پہنچا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے خلد کا تاجے ذریعتہ کروا رہا ہے ارے یہی پہ بات پس نہیں ہوتی بلکہ فادیہ میں نامے حضرت عسماعیل علیہ السلام پیشانی کے پل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ اور پاؤں پاتھ دیا گیا ہے حلقوں میں ناد پر والید ماجد نے چھوری رکھ دیا ہے مگر اجازے نور مصطفیٰ دیکھو یہ وہاں انہیں سبے ہونے سے بچا رہا ہے سبے ہونے سے بچا رہا ہے نور آگے بڑھتا رہا جب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اتنا سر فراد فرمایا یہ جہاں کوہ تور کی بلندی عطا ہو رہی ہے وہی اللہ کی بارگاہ سے شرف تقلم سے نوازا جا رہا ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جہاں مسیح کہا جا رہا ہے وہی آپ کو حضرت عیسیٰ کو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس نور مبین کے صدقے میں نوازا ہے کہ روح اللہ العظم بنا دیا گیا ہے اب وہ مصطفیٰ کا نور منتقل ہو رہا ہے منتقل ہو رہا ہے کہاں چلا آگے بڑھتا ہوا وہ نور آگے آیا تو خاندان بنو حاشم یعنی خاندان قریش میں آکے پہنچ گیا اور جب خاندان قریش میں پہنچا تو حضرت حاشم کو نماز رہا ہے حضرت قوسیٰ کو نماز رہا ہے حضرت مرہ کو نماز رہا ہے حضرت قعب کو نماز رہا ہے حضرت لوئیٰ کو نماز رہا ہے حضرت فہر کو نماز رہا ہے حضرت غالب کو نواز رہا ہے نوازتا ہوا عبد المطلب کو نوازا اور عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کی پیشانی بے جلوہ پار سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن آمد رسول پیدائش رسول ملادت رسول نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت عبداللہ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب نور مبین پہنچا ہے اللہ اکبر اتنا نوازا حضرت عبداللہ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں تو مکہ کی عورت پیغام نکاح پیش کر رہی ہیں قربان جائیے حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کی رانائی کا یہ عالم ہے حضرت عبداللہ آگے بڑھ رہے ہیں اگر آپ مکان اور گھر سے باہر نکل کے راستہ تیہ کر رہے ہیں اور جو ہے دھوب تیز ہو جا رہی ہے تو عالم یہ ہے کہ بادل کا ٹکڑا سر پہ آ جا رہا ہے اور سایا کیے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ مسرط و شادمانی کے ساتھ نکلتے جا رہے ہیں جنگل و پیابان کی سنسان وادیوں سے حضرت عبداللہ اگر گزرتے جا رہے ہیں تو وہ ہے وہ جانوے جو انسانوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کرتے ہیں ان پہ ان کی نگاہ پڑ رہی ہے تو حضرت عبداللہ کو چیرنا تو پڑی بات ہے ان کے بائے ناز کو بوسا دیکھا ہے سلام محبت پیش کر کے واپس چلے جا رہے ہیں اے مسلمانو یہ ہے نور مصطفیٰ کا کمال یہ ہے نور مصطفیٰ کا اجاز حضرت عبداللہ کو جب نواز لیا اور آپ کا نکاح حضرت آمینہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو نکاح ہونے کے بعد وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شکم ناز میں جلوہ بار ہو گیا سبحان اللہ جلوہ بار ہو گیا حضرت آمینہ حضرت آمینہ ایک ایسی عظیم خاتون ہے جو میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کی امی جان ہے سبحان اللہ ایسی خاتون ہے اللہ اکبر امام الانبیاء سید الانبیاء سلطان الانبیاء ممتاز الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ اے ماجدہ ہیں حضرت آمینہ اب بیان فرماتی ہیں کہ ایک ماہ مکمل ہو گئے مگر کسی دلقت کا مجھے سامنا نہیں کرنا پڑا دوسرا مہینہ بھی مکمل ہو رہا ہے مگر کسی تکلیف کا ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوا دوسرا مہینہ مکمل ہو رہا ہے کسی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا چوتھے مہینہ مکمل ہو رہا ہے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اور سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہر ہر مہینے امی اول العزم پیغمبر اول العزم رسولان اعزام حضرت آمینہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں اور آگے مزدہ جعفدہ سناتے جا رہے ہیں آمینہ مبارک ہو سلطان الانبیاء کی ماں بننے والی ہو آمینہ مبارک ہو شاہ خاور آپ کی گوت میں آنے والے ہیں مصطفی رحمت اللی العالمین آنے والے ہیں حضرت آمینہ کہہ رہی ہیں پانچ چھ مہینے مکمل ہو گئے کسی بھی دکت کا احساس تک نہیں ہوا ساتھوہ مہینہ بھی مکمل ہو گیا آٹھوہ مکمل ہو رہا ہے حضرت آمینہ فرما رہی ہے کہ نوہ مہینہ جب مکمل ہو گیا اللہ اکبر فرماتی ہے حضرت آمینہ کہ میں تنہ تنہا اپنے گھر میں ہوں اکیلی ہوں شرم دامنگیر ہے فرماتی ہے کس سے کہنے جاؤں اور کس سے بتانے جاؤں فرماتی ہے اسی جو ہے سو جو بیچار کے ماحول میں آپ اپنے گھر کی چہار دیواری میں جلوہ بار ہے آپ سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہے نشانے ولادت اچانک ظاہر ہو رہے ہیں سبحان اللہ حضرت آمینہ بیان فرما رہی ہے کہ اتنے میں میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اس نور کی نورانیت کا یہ عالم ہے حضرت آمینہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ گا میں نے قیسروں کے سر کے محلات کے کنگورے دیکھ لئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سندہ بات سندہ بات قیسروں کے سر کے محلات کے کنگورے دیکھ لئے ہیں فرماتی ہے حضرت آمینہ میں نے اس نورانیت میں دیکھ لیا اے بجہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں ارے جب حضرت آمینہ کے دیکھنے کا یہ عالم ہے ان کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو جو سرابہ نورنالانور ہو اس کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قطع بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی ارے مہتاج کا جب وہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کے چہیتے صحابی ہیں صحابی مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وردہ ہوانا جملہ مطرزہ کے طور پر یہ حدیث پڑھ دے رہا ہوں ورنہ ولادت سرکار کی بات چل رہی حضرات ملاحظہ فرمالے صحابہ کا نورانی مجمع ہے اللہ کے حبیب کی مقدس بارگاہ ہے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے دل میں خیال آ گیا آج آقا کی بارگاہ میں موجود ہوں اور جو ہے سرکار دو عالم خوش نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ جو ہے شادہ نظر آ رہے ہیں کہ انہا آج مصطفیٰ سے سوال کر ہی لوں عرف کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیکہ السلام میرے آقا یہ بتا دیا جائے یہ اللہ تبارگاہ و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا فرمانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا تم میرے آقا رحمت للعالمین اپنے زبان فیض ترجمان سے جو انشاءت فرما رہے ہیں صحابی رسول حضرت جابر اپنے کان سے سن رہے ہیں وہ کان کے تنے مبارک ہیں کہ لبحائے مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ نکلی ہوئی باتیں اپنے کانوں سے قریب سے سماعات کر رہے ہیں قریب سے سماعات کرتے جا رہے ہیں میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں یا جابی رو ان اللہ تعالی خلق قبل العاشیاء نور نبیگا من نور وانا من نور اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں جاویر سنو اللہ تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا اور میں اللہ کا نور ہوں آلہ حضرت تصیم البرکات قاتع شرک و ظلالات شارق شرق قاتع شرک و راف زیاد امام احمد رضا فاظلِ پرائلی رضی اللہ تعالی انہو وردہو انہا جب ترجمانی کرنے پر آتے ہیں تب پرائلی کے سرکار کہنے لگتے ہیں کہ سب چمک والے وہ جلوں میں چمکا کیے ہیں کہ سب چمک والے وہ جلوں میں چمکا کیے ہیں اندھے شیشو میں چمکا مہارا نبی چمکا مہارا نبی اللہ اللہ رحمت اللہ العالمین کی آمد آمد کا ذکر ہو رہا ہے حضرت آمینہ بیان فرما رہی ہیں تانہا میں گھر میں اکیلی ہوں سوچ رہی ہے کاش خاندانے عبد مناف کی کچھ اور تا میرے پاس ہوتی تو میں ان سے اپنے دل کی بات کہہ لیتی وہ ان سے کچھ ذکر کر لیتی حضرت آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ تنہائی کا عالم ہے